بسم اللہ الرحمن الرحیم مار نہ دیں لوگ امام کی مدد نہ کریں لیکن فوال یہ ہے کہ وہ وعدہ الہی تھا کیا جس میں خدا بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے قومِ حاد و سمود کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے کسی کو پتھر مار کے مار دیا کسی پر کنکر کا عذاب نازل کیا کسی پر آگ کا عذاب نازل کیا پروردگارہ ہم سمجھ گئے جب تو مارنے پر آتا ہے تو عذاب نازل کرتا ہے اتنی ورائیٹیز کیوں بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں پہ اس طرح سے عذاب کیا کہ تاکہ تُو سمجھے تاکہ تُو سوچے کہ دیکھ ان قوموں نے کیا کیا تھا ان قوموں نے اپنے نبیوں کا ساتھ کس طرح چھوڑا تھا انہوں نے اپنے نبیوں سے جو وعدہ کیا تھا اور وعدہ توڑا کس طرح تھا اے بنی آدم کیا تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا وہ وعدہ جو ہم میں سے ہر کسی نے عالمِ ذرم کیا تھا کہ پروردگارِ عالم ہم دنیا میں جائیں گے تمہارے دین کی مدد کریں گے پروردگارِ عالم ہم تمہارے اسلام کو دین کو اس معاشرے پہ قائم کریں گے سوال یہ ہے ہم نے خود اس وعدے پہ کتنے عمل کیا اور اگر وعدے پہ عمل نہ کرو تو حشر وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا شروع تھا کیا تھا وعدہ الہی خدا اس انسان کو ملانے کے بعد کرنا کیا چاہتا تھا فرما اللہ کا ایک کی مقصد تھا اس کائنات میں حکومتِ الہی کو قائم کیا جائے اس کائنات میں اسلام ایک سیولائزیشن کو قائم کیا جائے ایک ایسی سیولائزیشن جو اسلامی ہو کہ حضرتِ نوح دعا کرتے ہیں پروردگارہ میری قوم پر عذاب کو نازل کر دیں اور سخت جملے فرماتِ خدا یا ایسا عذاب نازل کر کہ اس قوم کا ایک بچہ بھی بچ نہ پائے کہ نوح ایسی دعا کیوں کر رہا ہے کہ ایک بچہ بھی نہ بچ نہ پائے کہ پروردگارہ لم یولت اب اس قوم میں سوائے فاسق کے سوائے فاجر کے کوئی پائدہ نہیں ہوگا کہ نوح کیوں پائدہ نہیں ہوگا کیونکہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا اب جو بھی پائدہ ہوگا وہ ماحول اسے بگار دے گا یعنی نوح کا بچہ جب غلط معاشرے میں پائدہ ہوتا ہے وہ بچ نہیں پاتا تو ہمارے بچے کی حیثیت کیا ہے نوح کی بیوی جب غلط معاشرے میں بڑی ہوتی ہے وہ بچ نہیں پاتی تو ہماری حیثیت کیا ہے اس لئے فرمائے اگر ماحول برا ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جاتی ہے ہم معاشرے کے لئے تو ہجرت کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی تربیت کے لئے ہجرت نہیں کی ہم نے کبھی اسلاح اولاد کے لئے ہجرت نہیں کی ہم نے صرف مال اور پیسے کے لئے ہجرت تو کیا ہے لیکن ہم نے کبھی اسلاح نفس کے لئے ہجرت نہیں کی تو نونے کا خدا اس عذاب نازل کر دے کہ اس معاشرے نے میرے بچے کو خراب کر دیا دوسری طرف امام زمانہ کی آواز آتی ہے کہ حکومت امام میں اس حکومت الہی امام زمانہ میں جو بچہ پائدہ ہوگا وہ نیک پائدہ ہوگا جو بچہ پائدہ ہوگا وہ صالح پائدہ ہوگا یہ دو حکومتیں آپ کو نظر آتی ہیں دو محال ماحول اور معاشرے آپ کو نظر آتی ہیں ایک نو کا معاشرہ جس میں جو پائدہ ہوتا ہے فاسق ایک امام زمانہ کا معاشرہ جس میں جو پائدہ ہوتا ہے مومن پیدا ہوتا ہے فرمائے نہ کوئی زانی ہوگا نہ کوئی شرابی ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح ایک سیولائز معاشرہ ہوگا اچھا یہ سیولائز کہتے کس کو آئیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مصر ایک سیولائز قوم تھی آج مغرب امریکہ اور یورپ سیولائز قومیں ہیں جب کوئی قوم سیولائز بن جاتی ہے تو اس قوم میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے پھر لوگ اس قوم کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں اس کی لینگوچ کو فالو کرتے ہیں وہ قوم تمام تر قوموں پہ حاوی ہوتی جاتی ہے پھر آپ اس کے سسٹم میں جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جب یہ جملے آتے ہیں کہ جب دجال آئے گا دجال کا مطلب کیا ایک آنکھ والا آج تک دنیا اس انددار میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو جس کی ایک آنکھ ہو بھئی ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوگا ایک آنکھ کا مطلب ہی ہے صرف دنیوی آنکھ صرف بعاش کی آنکھ صرف تجارت اور بزنس والی آنکھ آخرت والی آنکھ نہیں ہوگی کربلا میں لشکر یزید کی ایک آنکھ تھی صرف دنیا دیکھ رہے تھے حسین کے لشکر میں دو آنکھیں تھی یعنی حسین دنیا اور کربلا کو بھی دیکھ رہے تھے اور حسین قیامت اور ماد کو بھی دیکھ رہے تھے دجال کا مطلب یہ ہے ایک آنکھ والا ہوگا جس کا مطلب صرف بینفٹ فائدہ بزنس میں پیسہ کمانا ہوگا لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں اس کا کام ہے میرا اصلحہ بک جائے اس کا کام ہے میرے میزائل بک جائیں چاہے تو قومیں آپس بھی لڑتی ہیں تو لڑ جائیں اس کا کام ہے کہ میرا بزنس چلے وہ دوا بنائے گا بیمار کرنے کے لیے پھر دوا بنائے گا تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے وہ ایسا سسٹم بنائے گا جس سرکل میں تم دورتے رہو گے چلتے رہو گے وہ تمہیں مشین کی طرح یوز کرے گا اور تم سے پیسہ کمائے گا اور اس طرح تمہیں اپنے پیچھے لگائے گا اتنی اٹریکشن پائدہ کرے گا کہ تمہیں غلاموں کی طرح خیش کے نہیں لے جائے گا تو خود اس کی طرف کھشتا ہوا چلا جائے گا کیونکہ وہ ایک سیولائیس قوم بن چکا نظام کفر کا میں نے بتایا وہ اس تسبیح کے دانوں کی طرح ہے جس طرح تسبیح کا دھاگہ ہوتا ہے الہی نظام بھی ایک تسبیح کی طرح ہے نظام کفر بھی ایک تسبیح کی طرح ہے لیکن الہی نظام کا جو دھاگہ ہے اس کی بنیاد معاد اور قیامت پر ہے نظام کفر کا جو دھاگہ ہے اس کی بنیاد معاد پر ہے مال پر ہے پیسے پر ہے وہ اپنے نظام کو اس پر چلاتا ہے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ مغرب میں چلے جائیے کتنے سیولائیس لوگ ہیں میں نے کہا کیسے دیکھئے پاکستان میں کوئی ٹریفک کا خیال نہیں کرتا لیکن وہاں پہ جائیے بڑے بادب لوگ ہیں جیسے سگنل دیکھتے آئیں گاڑی کو بریک لگ جاتا ہے میں نے کہا اس کی بنیاد کس پر ہے یہ نظام کفر کی بنیاد ہے ہی معاش پر وہ گاڑی کو کیوں روک رہا ہے اس کو بتا ہے اگر میں نے ریڈ لائٹ کو کروس کیا تو مجھے تیس ڈالر کا فائن لگ جائے گا یعنی اس نے اپنے پورے نظام کو ڈالر پر کھڑا کیا ہوا ہے وہ آپ کو با اخلاق بناتا ہے ڈالر کی بنیاد پر کہ قانون توڑو گے اتنے ڈالر اب اس کے وجود میں اتنا خوف آئے یہ ڈالر کو گوانا نہیں چاہتا لیکن اگر اسے کہا جائے کہ صفائی نصف ایمان ہے یہ پاکستان میں خیال نہیں کرتا کیونکہ اس کی فکر ابھی تک معاد والی نہیں ہے یہ وہاں پہ کچھرا پھینکتا ہے لیکن یورپ میں نہیں پھینکتا اسے پتا ہے وہاں پہ پھینکوں گا تو ڈالر کا نقصان ہوگا اس کا مطلب ڈالر کی ہمیہ زیادہ ہے ایمان کی ہمیہ زیادہ نہیں ہے یہ سیولائزڈ بنتا ہے پیسے کی وجہ سے یہ سیولائزڈ اس لیے نہیں بنتا مات کی وجہ سے ایمان زیادہ کی حکومت میں لوگ سیولائزڈ بنیں گے قیامت کی وجہ سے مات کی وجہ سے خوف الہی کی وجہ سے لیکن ان حکومتوں میں انسان سیولائزڈ بنتا ہے کس کی وجہ سے محذف بنتا ہے کس کی وجہ سے مال کی وجہ سے کہ اگر کسی نے ٹیکس نہیں دیا اور اگر آپ نے اس کا ٹیکس پکڑوا دیا اور بتا دیا اس کے پاس اتنی منی لوننگ کا پیسہ ہے تو آپ کو ٹین پرسنٹ دیا جائے گا کیونکہ فکر معاش والی ہے اور اس بندے نے کہا اچھا گورنمنٹ تجھے ٹین پرسنٹ دیتی ہے میں تجھے تھارٹی دیتا ہوں یہ کیا کرے گا یہ تھارٹی کے پیچھے جائے گا لیکن اگر فکر فکر الہی ہو اس کے سامنے رشوت بھی آئے گی مال حرام بھی آئے گا اسے ٹھکرا دے گا کیونکہ اس کی نظر میں کیا ہوگی قیامت ہوگی اور نے سب کچھ ٹھکرا دیا کیونکہ جب ہر کی فکر میں معاد آیا قیامت آئی تو حسین کے لشکر میں گیا جب ابن سعید کی فکر میں معاش آیا پیسہ آیا تو حسین کو چھوڑ کے چلا گیا سلوات پڑے محمد و آل محمد